آپ سب کا ہمارے چینل کیاندھ ٹریزر پر سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کی بھئی بھگوان اور بھکت کیا دونوں برابر ہیں یا دونوں میں بڑا کون ہے یا دونوں ہی برابر ہیں اور یہ بتانے سے پہلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ omja.com اور shivago.com ہمارے دو ایسے سائٹس ہیں جہاں پہ آپ کو ساری چیزیں genuine authentic اور lab certified ملے گی تو چلی ہم شروع کرتے ہیں تو بھائی سب سے important چیز تو یہ ہے کہ سنسار میں جیون جینے کا سب سے سمجھداری بڑا طریقہ ہے ہمیشہ بھکتی کی عوستہ میں رہنا ایک کارام تو یہ ہے کہ لوگ بس بھکت ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں تو ایسے لوگ تو بھکت ہیں ہی نہیں وہ بس زبردست پرسندسک ہیں انہیں آپ بس فین کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن عام طور پر انہیں بھکت کی طرح سمجھ لیا جاتا ہے میں آپ کو گھٹنا بتاتا ہوں ہمارے ساسٹروں میں اس کا ورڈنن ہے ایک بار شکر جی نے پوچھا کہ بھگوان کرپیہ بتائیں کہ بھکت اور بھگوان میں بڑا کون ہے حالانکہ آپ کے سارے آنسز یہی مل جائیں گے پھر بھی میں اور بہت ساری باتیں کروں گا تو ویاض جی نے کہا کہ معمولی بات ہے تم میں اور مجھ میں کون بڑا ہے تو شکر جی کہتے ہیں کہ آپ بڑے ہو تو ویاض جی کہتے ہیں کہ نہیں تم بڑے ہو کیونکہ تمہارے بینا میرا کوئی مول ہی نہیں ہے تمہارے بینا میرا کوئی مول نہیں ہے تو بھکت ہی نہ ہو تو بھگوان کو کون مانے گا بھگوان کو کون جانے گا جب بھکت کے بینا بھگوان کا کوئی استطفیہ ارثی نہیں رہ جاتا تو پھر بھکت بڑا ہوا نا ابھی ساری یہ بھکت اور بھگوان میں بھکت بڑا ہوتا ہے اس لئے بھکتی آپ کو نہیں چھوڑنی ہے سہج اور سسکت بھکت بنے رہی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی پوجا نہیں کی ہو لیکن پھر بھی آپ بھکت ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس عوستہ تک دھیان پریم یا پوجا کے جریعے پہنچا ہو لیکن وہ ہر دم لگا ہوا ہے تو بھی وہ بھکت کہلاتا ہے تو بھکت ہونے کا مطلب پرسندسک یا فین ہونا نہیں ہے بھکت تو سبھی کارنوں سے پرے ہوتا ہے بھکت ایک ایسی دنیا میں ہوتا ہے جہاں کچھ بھی صحیح یا غلط نہیں ہے جہاں کوئی پسند یا ناپسند نہیں ہے بھکتی وہ طریقہ ہے جو آپ کو اس دنیا میں آسانی سے لے جاتا ہے بھکتی پریم بھی نہیں ہے پریم تو ایک پھول کی طرح ہوتا ہے سندر لیکن موسم کے ساتھ وہ بھی مرجا جاتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جو بھگوان کو پا لیتا ہے وہ بھگوان کے برابر ہو جاتا ہے کیونکہ وید ساتھ اور پران ان سبھی میں ایسے منتر پائے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھکت اور بھگوان ایک ہی ہیں مُنکوپنشد میں کہا گیا ہے برحم وید برہیو بھوٹی اثارت اس بھگوان کو جان کر وہ بھگوان بن جاتا ہے اسی بات کو تلسی تاشی نے بھی لکھا ہے جانت تمہیں تمہیں ہوئی جائی نارج جی بھی کہتے ہیں نارج بھکتی ستر میں کہ بھکت اور بھگوان میں انتر نہیں ہوتا بھاگوت بھی یہ کہتی ہے کہ بھکت بھگوت پرابتی کے بعد بھگوان ہو جاتا ہے سب ساستر وید کہہ رہے ہیں کہ بھکت بھگوان ہو جاتا ہے ہاں ہو جاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وید بیاض جی نے اتر دیا ہے بیدانت میں کہ وہ جان آنند اور بھگوان کی ستہ یہ بھگوان بھکت کو دے دیتا ہے تو جو بھگوان کی ستچت آنند سچت آنند ہے وہ تینوں چیزیں بھکت کو مل جاتی ہے اس لئے بھکت بھگوان کے برابر ہو جاتا ہے اتر جس آنند میں بھگوان سدا سے لین ہے وہی آنند جیو کو دے دیتے ہیں تو کوئی انتر نہیں ہوتا بھگوان کی آنند میں اور جیو کی آنند میں جیو کی آنند مطلب بھکت کی آنند میں بھگوان کے پاس جو آنند ہے وہی جیو کو دے دیتے ہیں سدا کے لئے اور بھگوان کا عجیان بھی صدا کے لئے مل جاتا ہے بھگت کو پھر مایہ کا عجیان ہاوی نہیں ہو سکتا پیدانت میں لکھا ہوا ہے کہ بھگت گرو سے بھگوان میں ایک انتر ہے ارثارت سنسار بنانے کا کام سنسار کی رکشہ کرنے کا کام سنسار کو پڑھائے کرنے کا کام یہ بھگوان کسی کو نہیں رکھتے چائے وہ مہاں پرشو بھگت ہوں بھگوان کو پا لینے کے بعد بھی ایک معاملے میں انتر بنا ہوا رہے گا اس لئے ہم نے بھگوان کی پریباشہ ویدوں کی دورہ بتایا ہے جس سے سنسار اتپن ہو جس سے سنسار کا پالن ہو جس میں سنسار کا لے ہو وہی بھگوان ہے جو مکت ہو جاتے ہیں وہ بھی بھگوان نہیں بنتے جو مکت ہو جاتے ہیں اتارت بھگوان میں لین ہو جاتے ہیں وہ بھی اپنی ویکتت ہو رکھتے ہیں آتما کی ستہ سدا رہتی ہے نرسوسیتی ماروتا آتما نشت نہیں ہو سکتی وہ سدا رہے گی مکتی کی عوستہ میں بھی رہے گی دوسرے شبدوں میں کہیں کہ ایک مکتی مطلب موکش تو موکش کہلاتی ہے تو جس کے انسار آتما بھگوان میں مل جاتا ہے لیکن آتما کی ستہ ہے وہ سدا رہے گی مکتی کی عوستہ میں تو یہاں پہ بھگوان اور بھگت میں یہی ایک انتر ہے نہیں تو بھگوان اور بھگ سب برابر ہیں ایک بڑی سندر کہانی ہے ایک راجہ تھے جو ایک آشرم کو سنرکشن دے رہے تھے اور وہ آشرم ایک جنگل میں تھا اس کے آقا اور اس میں رہنے والی کی سنکھیاں میں لگتا ہے بڑھوتری ہوتی جا رہی تھی اور اس لئے راجہ اس آشرم کے لوگ کے لئے بوشن اور وہاں کی مارتی عادی کے لئے آرتک ساہیتہ دے رہے تھے اور یہ آشرم بڑی تیجی سے وکاس کر رہا تھا اس آشرم کی سروے سرواتے وہ مشہور ہوتے گئے اور راجہ کے ساتھ بھی ان کی اچھی نزدیکی ہو گئی زیادہ موقع پر راجہ ان کی صلاحہ لینے گئے اور لینے لگے بھی تو ایسے میں راجہ کے مندریوں کو ارشیہ ہونے لگی اور وہ اصوچی تھی محسوس کرنے لگے تو ایک دن انہوں نے راجہ سے بات کی کہا کہ اے راجن راج کو اس سے آپ اس آشرم کے لئے اتنا پیسہ دے رہے ہیں آپ ذرا وہاں جا کر تو دیکھئے سئی وہ سب لوگ اچھے خاصے پیتے نظر آتے ہیں وہ ادھیاتمی لگتے ہی نہیں راجہ کو بھی لگا کہ وہ اپنا پیسہ برباد تو نہیں کر رہے ہیں لیکن دوسری وہ یوگی کے پرتی ان کے مند میں بہت سمبان بھی تھا انہیں یوگی کو بلوائے اور اس سے کہا کہ مجھے آپ کے آشرم کے بارے میں کئی اُلٹی سیدھی باتیں سننے کو ملی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں ادھیاتمی سے سمبانتے ہیں کوئی کام نہیں ہو رہا ہے وہاں کے سبھی لوگ بڑے مست مولا کھاتے پیتے موٹے تاجے لگ رہے ہیں تو ایسے مجھے آپ کے آشرم کو پیسہ کیوں دینا چاہیے تو یوگی بولتے راجہ آج شام کو اندھیرہ ہو جانے کے بعد آپ میری ساتھ چلیں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں ابھی رات ہوتے ہیں یوگی راجہ کو آشرم کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں چوری چھپے اور وہی راجہ کے مکھ مندے کے گھر پہنچتے ہیں دونوں چوری چھپے اس کے سینک اکش کے پاس پہنچے انہیں ایک بارٹی پانی اٹھایا اور اس پر فیک دیا منتری چوک کر اٹھا اور گالیاں بکنے لگا وہی دونوں وہاں سے بھاگ مکلے پھر وہ دونے ایک اور ایسے سکس کے پاس گئے جو آشرم کو پیسہ نہ دینے کے وقالت کر رہا تھا وہ راجہ کے سینہ پتی تھے دونوں نے اس کی بھی سینک اکش میں جاکا اور اسے بھی پریشان کر دیئے وہاں بھی گالیاں ملی اس کے بعد یوگی راجہ کو آشرم لے کر گئے بہت سے سنیاسی سو رہے تھے بھکتی کارت مندر جا کے رام رام کہنا نہیں ہے وہ انسان جو اپنے ایک ماتر لکش کے پتی کاغر چھرت ہو وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس میں پوری طرح سے سمرپی تھو وہی سچا کرتے ہیں تو بھئے انہوں نے بھی وہاں بھی ایک سنیاسی گھر پانی فیک دیا وہ چاک کر اٹھاؤ اس کے موں سے نکلا شف شف پھر انہوں نے ایک دوسرے سنیاسی پر اسی طرح سے پانی فیک دیا اس کے موں سے بھی نکلا یہ سمبو یوگی نے راجہ کو سمجھایا مہراج انتہ دیکھئے یہ لوگ جاگے ہوں یا سوئے ہوں ان کے مند میں ہمیشہ بھکتی رہتی ہے آپ کو فرق دیکھ سکتے ہیں تو بھکت ایسے ہوتے ہیں تو بھکت ہونے کا مطلب یہ تو کتہ ہی نہیں ہے کہ دن اور راتہ پوجہ کرتے رہے بھکت وہ ہے جو بس ہمیشہ لگا ہوا ہے اپنے مارک سے ایک پل کے لیے وچھلیت نہیں ہوتا تو بھکت ایسا ہونا چاہیے تو میرے خیال سے میں نے یہ جو ویڈیو بنایا ہے کہ بھکت اور بھکوان میں بڑا کون ہے اور بھکتی ہونی چاہیے تو کیسی ہونی چاہیے تو میرے خیال سے ساری باتیں کلیر ہیں تو دھنیواد آپ سب کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشئے دھنیا